دوستو ویسے تو آپ نے بہت سے پراشین آرٹیفیکٹس کے بارے میں سنا ہوگا لیکن اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو جن آرٹیفیکٹس کے بارے میں بتانے والا ہوں وہ اصل میں اتنے زیادہ رہسمائی ہیں کہ ان کے بارے میں زیادہ کچھ جان پانا مشکل ہو جاتا ہے پھر چاہے وہ خوفو سٹیچو، اسفائلٹ کوٹنگ کیا گیا سکل ہو یا پھر اینشنٹ ایجپٹ کے پتھر اور لکڑی سے بنے ہوئے پلو ان سب ہی نے خوج کرتاؤں کو حیران کیا ہے تو چلیے جانتے ہیں انہی آرٹیفیکٹس کے بارے میں ہماری اس ویڈیو کے ذریعے دوستو ایجپٹ میں ہوئی دسکوری کتنی زیادہ امیزنگ ہوتی ہے یہ تو آپ سب ہی جانتے ہوں گے اور اگر یہاں کھوجی گئی پوٹری کے بارے میں بات کریں تو اسے ایسٹراکا کہا جاتا ہے یہاں کی اگر سب سے فیبس ایسٹراکا کی اور نظر ڈالیں تو وہ ہے ایسٹراکن آف سینٹیمنٹل یہ ایسٹراکا یا کہیں لائم سون آج سے قریب 3500 سالوں سے بھی زیادہ پرانا ہے اس کے بارے میں لوگوں کی الگ الگ رائے ہیں آپ کو بتا دیں کہ جہاں ایک اور آرکیولوجس کا ماننا ہے کہ یہ ایٹینٹھ ڈائنیسٹی کے سب سے سندر اور سب سے امیزنگ آرٹیفیکٹس میں سے ایک ہے اور یہ انشینٹ ٹائم کے بچوں کے لیے ایک پرکار کا سکول ہوم ورک ہو سکتا ہے جس سے انہیں کلہ کا گیان دیا جاتا ہوگا لیکن اب اگر ہم وہیں ہسٹورینز کی بات کریں تو ان کا ماننا ہے کہ یہ انشینٹ ایجپشن کے دوارہ بنائی گئی ایک گرافٹی ہے حالکہ اس کی اصلی سچائی کیا ہے اس بات کا کوئی بھی آج تک ثبوت کے ساتھ پرووڈ نہیں کر پایا ہے نمبر نو اب جب ہم ایجپٹ میں کھوجی گئی سب سے بہترین چیزوں کے بارے میں بات کر ہی رہے ہیں تو انہی میں سے ایک ہے یہ خفو سٹیچو اس سٹیچو کا آرکیولوجیکلی اور ہسٹوریکلی ایجپشن ڈسکوری میں بہت زیادہ مہتو ہے اگر اس ڈسکوری کے کریڈٹ کی بات کریں اس کا سارا کریڈٹ بریٹش ایجپٹولوجسٹ سر میتھیو فلینڈرز پیٹری کو جاتا ہے جنہوں نے 1930 میں آبیڈوز میں ایک ایکسکیویشن کے دوران اسے کھوجا تھا جب انہوں نے اس سٹیچو کی کاربن ڈیٹنگ کی تو پایا کی یہ سٹیچو فورتھ ڈائنسٹی کے فیروہا خوفو کا ہے جو آج سے 4500 سال پرانا ہے یہ خوفو کو ڈیڈیکیٹڈ ایک بات رو تھری ڈائمینشنل سٹیچو ہے جس میں کنگ خوفو اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ سچ میں امیزڈ ہے نمبر آٹھ دوستو ہماری اگلی خوج بھی ایجپٹ میں ہی کی گئی ہے لیکن یہ شاید اب تک کی سب سے ویرڈیسٹ خوج میں سے ایک ہو سکتی ہے دراصل بات کچھ ایسی ہے جب آپ سونے کو جاتے ہیں تو آپ ملائم سے ملائم تکیہ کا استعمال کرتے ہیں آپ کیا میں بھی ملائم تکیہ کا ہی استعمال کرتا ہوں لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ انشنٹ ایجپٹ کے لوگ سوفٹ پلو کی جگہ پتھر یا لکڑی سے بنے ہوئے ایک پرکار کی آبجیکٹ کو اپیوگ کرتے تھے جس کا اوپری بھاگ ایسا بنا ہوا ہوتا تھا کہ جس سے اس میں انسان آرام سے سر رکھ سکے اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ وہ اسے بھی پلو کی طرح ہی اپنے سر کو شریر سے اونچائی پر رکھنے کے لیے استعمال کرتے تھے حالی میں آرکیلوجس نے ایجپٹ سے ایک ایسے ہی آبجیکٹ کو خوجا ہے جو آج سے قریب پانچ ہزار سال پرانا ہے لیکن اب بات آتی ہے کہ ان کا ہیڈریسٹ اتنا اونچا کیوں ہوتا تھا اور وہ اس کی جگہ ملائم پلو کا اوپیوگ کیوں نہیں کرتے تھے یہ بات آج تک ایک میسٹری ہے جوڈین ڈیزر بھی دنیا کی سب سے رہسمائی جگہوں میں سے ایک ہے اور حالی میں سال دوہزار بائیس کی جانوری میں آرکیلوجس نے وہاں موجود نحل ہامان نام کی گفہ سے ایک انوخہ سکل خوجا ہے سکل ملنا تو ایک سادھارنٹ سی بات ہے لیکن اس کے اوپر جب کوٹنگ ملی وہ ضرور رہسے سے بھری بات ہے آپ جان کر چونک جائیں گے کہ اس سکل کے اوپر سے آرکیلوجس نے جس چیز کی کوٹنگ خوجی ہے وہ چیز کچھ اور نہیں بلکہ روڈ بنانے کے دوران اپیوگ ہونے والا ایسفالٹ یعنی کی ڈامر تھا اس کے ساتھ ہی جب آرکیلوجس نے اس سکل کی کاربن ڈیٹنگ کی تب انہوں نے پایا کہ اس سکل آج سے قریب نو ہزار سال پرانا ہے اس کے بارے میں آرکیلوجس کا ماننا ہے کہ یہ نیٹ افوان سیویلائزیشن کے لوگوں کا کام ہے لیکن آخر اس کوٹنگ کے پیچھے کا رہسے کیا ہے یہ اب تک کوئی نہیں جان سکا ہے نمبر چھے انشینٹ ایجپٹ کے لوگوں نے کئی الگ الگ کلچرز کو کئی الگ الگ چیزیں سکھائی تھی کیونکہ آج آرکیلوجس کے دوران ان کے جیسی چیزیں ہمیں دوسرے کلچر میں بھی دیکھنے کو مل جاتی ہیں اور انہی میں سے ایک کلچر یکرین میں آج سے دو ہزار سال پہلے رہا کرتا تھا کیونکہ سال دو ہزار اکیس کے دوران جب یکرین میں ایچ تھرٹی ون ہائیوے کے کانسٹرکشن کا کام چل رہا تھا تب وہاں سے آرکیلوجس کو سکاربز ملے تھے دوستے وہ سکارب شیپ پینڈنٹ دیکھنے میں ایسے معلوم ہو رہے تھے کہ جیسے اسے سرمیشن کلچر کے دوران بنایا گیا ہو اس کے باوجود کی یہ اس کلچر سے جڑی ہوئی پہلی ایسی خوش تھی اور ان آرٹیفیکٹس کے ایجپٹس سے کنیکشن کی بات کریں تو ایسا اس لیے تھا کیونکہ ان آرٹیفیکٹس میں ایجپٹس پیپل کے دوران اپیوک کیے جانے والا ایک بلو ایجپٹس فین موجود تھا لیکن آخر یہ وہاں کیسے پہنچا اس کا خلاصہ اب تک کوئی نہیں کر سکا ہے نمبر پانچ یہ تو آپ سبھی جانتے ہی ہوں گے کہ وائیکنگز نورتھ امریکن کانٹیننٹ پر کولمبین پیپل کے بعد آئے تھے اس کا انومان کینیڈا کے نیو فاؤنڈلنڈ میں خوجی گئی ایک اولڈ وائیکنگز ویلیج سے لگا ہے اس کے ساتھ ہی ایک بات اور اس کا ثبوت دیتی ہے اور وہ ہے وائیکنگ ایرہ کا رونہ سٹون دراصل یہ ایک بہت وشال سٹون ہے جسے آلف آلسن آمن کے دوارہ سال 1893 میں آلیکزینڈریا مائن سوٹا میں پیڑوں کی صفائی کرتے وقت خوجا گیا تھا اس سینڈ سٹون کا وزن لگ بھگ دو سے پاؤنڈ سے بھی زیادہ کا ہے جو وہیں ایک پرانے وائیکنگ ایرہ کے دوران بنائے گئے کمرے میں موجود تھا اس کے اوپر کئی طرح کی کاروینگز بھی بنی ہوئی ہے جو اس بات کا ثبوت دیتی ہے کہ وائیکنگز تیرہ سو بانوے میں وہاں پہنچے تھے اور آج اس سٹون کو کینسنگٹن رونسٹون نام سے جانا جاتا ہے جو پچیس فیٹ اونچا ہے نمبر چار دوستو یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ پرانچین ٹیکنالوجی کتنی زیادہ ڈیولپ تھی اور آج اسے سمجھ پانا کوئی آسان کام نہیں ہے خیر حال ہی میں آرکیلوجس نے کچھ ایسا ہی خوجا ہے جس کے بارے میں جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے دراصل وہ کچھ اور نہیں بلکہ بیبلونین پیپل کے دوارہ بنایا گیا ایک کونیفارم سکرپ ٹیبلٹ ہے جو آج سے ہزار سال سے بھی زیادہ پرانا ہے اب اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آخر اس بیبلونین ٹیبلٹ میں ایسا کیا ہے تو آپ کو جانکاری دے دے کہ بیبلونین پیپل کافی اچھے میتھپینٹیشنز ہوا کرتے تھے اور یہ ٹیبلٹ اسی سے آدھارت ہے جس کے چلتے یہ ٹیبلٹ جوپیٹر کے مومنٹ کے بارے میں بتاتا ہے یہ بعد سال دوہزار سولہ میں ہی آرکیولوجس کو پتا لگی تھی کہ یہ ٹیبلٹ اتنے کام کی چیز ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ ٹیبلٹ فورٹین سنچوری میں بتائے گئے جوپیٹر کے مومنٹ کے پہلے تک جوپیٹر کے مومنٹ کے بارے میں سب سے ایکیوریٹ ڈیٹیل دیتا تھا یہ انشین ٹیکنالوجی واقعی گزب تھی نمبر تین اس پتھر کو ایسٹن ٹینیسی میں ایک بریل ماؤنٹ سے سال اٹھارہ سو نواسی میں خوجا گیا تھا اسے ایک پروفیشنل ایکسکیویشن کے دوارہ انجام دیا گیا تھا جس کا نام سمٹسونینز ماؤنٹ سروے پروجیکٹ تھا آپ کو بتا دیں کہ اس پروجیکٹ کے ڈائریکٹر سائرس تھومس نے اس ٹون کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا تھا کہ یہ شہروں کی الفیٹ کا پہلا ایویڈنس ہے اس کے بارے میں ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ سٹون سیکنڈ سینچوری کے دوران کا ہے آپ کو جان لینا چاہیے کہ جب آج سے ایک دشک پہلے اس کا ٹرانسلیشن کیا گیا تھا تو ایکسپرٹس نے بتایا تھا کہ اس پر لکھا ہے only for the judeans یعنی کہ یہ کیول judeans کے لیے ہی بنا ہے پر یہ بات کیول ایک اندازہ ہے لیکن اس پتھر پر کیا لکھا ہے اس کا پتہ اب تک سائنٹسٹ ٹھیک طرح سے بھی نہیں کر پائے ہیں جس کارنٹ سے یہ بھی ایک اتی پراشی ان میسٹری ہے اس رنگ ووچ کو دیکھئے جسے سال دوہزار آٹھ میں ایک سیلڈ ٹومب کے اندر سے خوجا گیا تھا اسے جس ٹومب سے خوجا گیا تھا وہ ٹوم منگ ڈائنسٹی سے بلونگ کرتی تھی پر یہ تو سادھرنٹ سی بات ہے کہ یہ رنگ ووچ منگ ڈائنسٹی کی نہیں ہے دراصل جب سال دوہزار آٹھ میں شانگزی میں اس منگ ڈائنسٹی کی ٹومب کو کھولا تو اس کے اندر سے آرکیلوجس نے اس رنگ کو خوجا جس کے بعد سے لوگوں کے بیچ میں ٹائم ٹرائول جیسی باتیں بننے لگی کوئی کہنے لگا کہ یہ پراشین کال کی ٹائم مشین ہے تو اس سے کچھ عدبود ہی بتا رہے تھے لیکن آرکیلوجس نے اس وہم کو دور کرنے کے لیے بتایا کہ یہ رنگ ووچ انیس سو نبے کی بنی ہوئی ہے جو یا تو قبر کو بند کرتے وقت کسی ورکرز کے ہاتھ سے گر گئی ہوگی یا پھر یہ کسی چور کی ہو سکتی ہے جو اس ٹوم سے آرٹیفیکٹس کو چوری کرنے آیا ہوگا لیکن دوستو اس کے بارے میں آپ کا کیا ویچار ہے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں نمبر ایک چوبیزک لاواز کا کروکڈائل سٹون آج تک سائنٹس کے لیے رہسے بنا ہوا ہے جس پر ایک عجیب سک کارونگ بنی ہوئی ہے اور یہ واتفو ٹیمپل میں موجود ہے یہ ٹیمپل ٹولپ سنچوری کے دوران بنایا گیا تھا لیکن یہ سٹون یہاں ففت سنچوری سے موجود ہے دراصل اس کا نام بھی اس کے اوپر بنے ہوئے کارونگز کو دیکھ کر ہی رکھا گیا تھا کیونکہ اس کے اوپر بنی ہوئی کارونگ دیکھنے میں ایک کروکڈائل کی طرح ہی نظر آتا ہے جس کارنٹ سے اس کا نام کروکڈائل سٹون پڑا دراصل اس کی میسٹری یہ ہے اس کے بارے میں بھی لوگوں کی دو رائے ہیں کسی کا ماننا ہے کہ اس ٹون پر جو کارونگ موجود ہے وہ انسانوں کے دوارہ بنائی گئی ہے تو وہیں دوسری اور لوگوں کا ماننا یہ بھی ہے کہ وہ کارونگ نیچرل ہے حالکہ اگر آرکیولوجس کی مانے تو ان کا کہنا ہے کہ یہ کارونگ دیکھنے میں نیچرل نظر آتی ہے کیونکہ اس پر کسی بھی ٹول کا نشان نہیں ہے لیکن ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ نیچرل طریقے سے اس کا بننا کیسے سمبھف ہے تو دوستہ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہاں جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے گا دھنیواد